ویلکم بیک بولچن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں قومی اسمبلی کی بات کریں گے جس کا اجلاس تاخیر کا شکار ہو رہا ہے صدر مملکت نے اب تک سمبلی پر دستخط نہیں کیے اقتدار کی منتقلی کا عمل تاخیر کا شکار نہیں ہوگا اس حاق دار نے اعلان کر دیا کہاں موجودہ صورتحال کے حوالے سے آئین بہت واضح ہے صدر اگر دستخط نہیں کرتے تو الیکشن کے ایک کس میں روز سپیکر کو اجلاس بلانے کا اختیار ہے ایوان کے کسٹوڈین انتیس فروری کو اجلاس طلب کر سکتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے کیا اقتدار کی منتقلی کا کام لیٹ ہو سکتا ہے اس سے یہ بلکل نہیں ہوگا آئین بڑا واضح ہے کہ اگر ایزی صورتحال ہو جو ابھی ہے تو جس دن الیکشن ہوگا اس کے اکیس میں دن جو بھی ٹرانزٹ سپیکر ہوں گے تو وہ اکیس میں دن سپیکر آٹومیٹکلی جہاز بلاتا ہے جو کہ انتیس بنے گی تو ہم نے ٹونٹی سیونتھ کا مارا خیال تھا اور سمبلی گئی بھی ہے پارلیمانی ایفیس کی طرف سے انہوں نے چونکہ سائن نہیں کیا تو ایک دن بیچ میں منگل یہ جو میرا ہارلی پیٹر انتیس کو تو جہاں جہاں بھی جن الیکشنز ہوئے ہیں وہ پران میں ہوئے ہیں جو اسمبلی یا نیشن اسمبلی جاکر صدر نہیں بلاتے کسی سوے کا گورنر نہیں بلاتا سدر مملکت کا قومی اسمبلی جلاس پر اب تک کوئی فیصلہ نہ کرنا حیران کن ہے اگر سمری پر دستخط نہیں ہوتے تو پھر بھی انتیس فروری کو جلاس ہو جائے گا اتا تارڑ کا اعلان کہا آرے فلوی ہمیشہ اپنے عہدے سے زیادتی کرتے رہے ایوان صدر سازشوں کا گڑ بنا ہوا ہے آرے فلوی نے اپنے بیٹے کے کاروبار کے لیے بطور صدر ایمو یو سائن کر آیا صدر مملکت کے ظاہر کردہ ساسوں پر بھی سوال اٹھایا عام ببران قومی اسمبلی کا نوٹفیکیشن ہو جانے کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر کا شکار کیا جائے اور اس میں رکھنا ڈالا جائے میں حیران ہوں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اوپر ابھی تک صدر مملکت کوئی فیصلہ نہیں کر سکے وانے صدر اس وقت سازشوں کا ایک گڑ بنا ہوا ہے آپ کے بیٹے عواب الوی نے ایک امریکہ کی بھارتی نجات لوگوں کی جو ایک ڈینٹسٹری کی فرم تھی اس کے ساتھ جو ایم او یو کیا آپ بطور صدر اس میں شریک رہے اور سات سو کروڑ بٹورے ان بھارتی نجات امریکیوں سے کیا آپ کا جو منصب ہے آپ کا جو عوضہ ہے یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک ایم او یو سائن کریں